لئیس نے ابو زبیر سے انہوں نے حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پاؤں وغیرہ کو بند کر دینے والا لباس پہننے ایک کپڑے سے کمر اور گھٹنوں کو بانگنے اور چت لیٹ کر ایک پاؤں کو دوسرے کے اوپر رکھتے ہوئے اس کو اٹھانے سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانسو ایک ابن جریج نے کہا مجھے ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جوتہ پہن کر نہ چلو اور ایک چادر ہو تو اس کو گھٹنے کھڑے کر کے ان کے اور کمر کے گرد نہ باندھو بائیہاں سے نہ کھاؤ ہاتھ پاؤں بند کر دینے والا کپڑا نہ پہنو اور جب چت لیٹے ہو تو ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ کھڑی کر کے اس پر نہ رکھو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو دو عبیدلہ بن اخنص نے ابو زبیر سے انہوں نے حضرت جعبی بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص چت لیٹ کر اپنے ٹانگ کو دوسری ٹانگ کھڑی کر کے اس پر نہ رکھے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو تین مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے عباد بن تمیم سے انہوں نے اپنے ججا عبداللہ بن زید بن آسم انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں اس حالت میں چت لٹے ہوئے دیکھا کہ اپنے دونوں ٹانگیں زمین پر بچھائے ہوئے ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھا ہوا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو چار ابن عویینہ یونس اور معمر سب نے زہری سے اسی زنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو پانچ یحیی بن یحیی ابو ربع اور قطعبہ بن سعید نے ہمیں حدیث بیان کی یحیی نے کہا ہمیں خبر تھی اور دوسرے دونوں نے کہا ہمیں حماد بن زید نے عبدالعزید بن سحیب سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہفرانے رنگ سے رنگے کپڑے پہننے سے منع فرمایا قطعبہ نے کہا کہ حماد نے کہا یعنی مردوں کو منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو چھے اسماعیل بن علیہ نے ہمیں عبدالعزید بن سحیب سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو زہفرانے رنگ پہننے سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو سات ابو خیسمہ نے ابو زبیر سے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا فتح مکہ کے سال یا فتح مکہ کے دن حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو لائے گیا وہ آئے اور ان کے سر اور داڑی کے بال سغام یا سغامہ کے سفید پھولوں کی طرح تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کی عورتوں کو حکم دیا یا ان کے بارے میں ان کے گھر کی عورتوں کو حکم دیا گیا فرمایا اس سفیدی کو کسی چیز یعنی اور رنگ سے بتل دیں صحیح مسلم حدیث نمبر 5508 ابن جوریج نے ابو زبیر سے انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا فتح مکہ کے دن حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو لائے گیا ان کے سر اور داڑی کے بعد سفیدی میں سغامہ کے سفید پھولوں کی طرح تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سفیدی کو کسی چیز سے تبدیل کر دو اور سیاہ رنگ سے اجتناب کرو صحیح مسلم حدیث نمبر 5509 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود اور نصارہ بالوں کو رنگ نہیں لگاتے تم ان کی مخالفت کرو یعنی بالوں کو رنگ لگاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر 5510 عبدالعزیز بن عبی حاظم نے اپنے والد سے انہوں نے ابو سلامہ بن عبد الرحمن سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ وہ ایک خاص گھڑی میں ان کے پاس آئیں گے چنانچہ وہ گھڑی آگئی لیکن جبرائیل علیہ السلام نہ آئے اس وقت آپ کے دست مبارک میں ایک اصا تھا آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے نیچے پھینک اور فرمایا نہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے نہ رسول خلاف ورزی کرتے ہیں جبرائیل علیہ السلام بھی وحی لے کر انبیاء علیہ السلام کے طرف آنے والے اللہ کے رسول تھے پھر آپ نے دھیان دیا تو ایک چار پائی کے نیچے کتے کا ایک پلہ تھا آپ نے فرمایا عائشہ یہ کتہ یہاں کب گھوسا انہوں نے کہا واللہ مجھے بالکل پتہ نہیں چلا آپ نے حکم دیا تو اس پلے کو نکال دیا گیا پھر جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا میں آپ کی خاطر بیٹھا رہا لیکن آپ نہیں آئے انہوں نے کہا آپ کے گھر میں جو کتہ تھا مجھے اس نے روک لیا ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتہ ہو نہ اس میں جہاں تصویر ہو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو گیارہ ہمیں وہب نے اسی سنت کے ساتھ ابو حازم سے حدیث سنائی کہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ آپ کے پاس آئیں گے پھر حدیث بیان کی اور ابو حازم کے بیٹے کی طرح لمبی تفصیل نہیں بتائی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو بارہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر مندی کی حالت میں صبح ہو کی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں آج دن کے آغاز سے آپ کی حالت معمول کے غلاب دیکھ رہی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آج رات مجھ سے ملیں گے لیکن وہ نہیں ملے بات یہ ہے کہ انہوں نے کبھی مجھ سے وعدہ خلافی نہیں کی کہا تو اس روز پورا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہی رہی پھر ان کے دل میں کتے کے ایک پلے کا خیال بیٹھ گیا جو ہمارے ایک بستر کے نیچے بن جانے والے ایک خیم نمہ حصے میں تھا آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا تو اسے نکال دیا گیا پھر آپ نے اپنے دست مبارک سے پانی لیا اور اس جگہ پر چھڑک دیا جب شام ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ سے ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کیا مجھے کل رات ملیں گے انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل لیکن ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتہ یا تصویر ہو پھر جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آوارہ یا بیکار کتوں کو مار دینے کا حکم دیا یہاں تک کہ آپ باغ یا کھیت کے چھوٹے کتے کو بھی جو رکھوالی نہیں کر سکتا مارنے کا حکم دے رہے تھے اور باغ کھیت کے بڑے کتے کو چھوڑ رہے تھے یعنی ایسے کتے گھروں سے باہر ہی رہتے ہیں اور واقعی رکھوالی کی ضرورت پوری کرتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانسو تیرہ سفیان بن عیینہ نے زہری سے انہوں نے عبید اللہ سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماں سے انہوں نے حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتہ ہو نہ اس گھر میں جس میں کوئی تصویر ہو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانسو چودہ یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عدبہ سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماں سے سنا وہ کہہ رہے تھے میں نے حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا آپ فرما رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتہ ہو نہ اس گھر میں جس میں کوئی تصویر ہو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانسو پندرہ معمر نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ یونس کی حدیث کے معنید اور سنت میں خبر دینے کی سراحت کرتے ہوئے روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانسو سولہ لائس نے ہمیں بوکیر سے حدیث سنائی انہوں نے بوسر بن سعید سے انہوں نے زائد بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویر ہو بوسر نے کہا پھر اس کے بعد حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے ہم ان کی ایادت کے لئے گئے تو دیکھا ان کے دروازے پر ایک پردہ تھا جس میں تصویر بنی ہوئی تھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لے پالک عبیداللہ خولانی سے کہا کیا حضرت زید نے پہلے دن جب ملاقات ہوئی تھی ہمیں تصویر کی ممانیت کے بارے میں خبر یعنی حدیث بیان نہیں کی تھی تو عبیداللہ نے کہا جب انہوں نے کپڑے پر بنے ہوئے نقش کے سوا کے الفاظ کہے تھے تو کیا تم نے نہیں سنے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سترہ مجھے عمر بن حارس نے خبر دی کہ انہیں بوکیر بن عاشج نے حدیث سنائی انہیں بسر بن سعید نے حدیث سنائی کہ زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں حدیث سنائی اور اس وقت بسر کے ساتھ عبیداللہ خولانی تھے کہا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو بسر نے کہا پھر حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے ہم ان کی عیادت کے لئے گئے تو ہم نے ان کے گھر میں ایک پردہ دیکھا جس میں تصویریں تھیں میں نے عبیداللہ خولانی سے کہا کیا حضرت زید بن خالد نے ہمیں تصاویر کے متعلق حدیث بیان نہیں کی تھی عبیداللہ نے کہا انہوں نے ساتھ ہی یہ کہا تھا سوائے کپڑے کے نقش کے کیا آپ نے نہیں سنا تھا میں نے کہا نہیں انہوں نے کہا کیوں نہیں انہوں نے اس کا ذکر کیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانسو اٹھارہ بنو نجار کے آزاد کردہ غلام ابو حباب سعید بن یسار نے حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے حضرت ابو طلحہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتہ ہو نہ اس میں جہاں مجسمیں ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانسو انیس سعید بن یسار نے کہا یہ حدیث سن کر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور کہا انہوں یعنی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتہ ہو نہ اس میں جہاں کسی طرح کی تصویریں ہوں کیا آپ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی جو انہوں نے بیان کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ نے کہا نہیں میں نے اس طرح یہ الفاظ نہیں سنے لیکن میں تمہیں وہ بتاتی ہوں جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنے غزوے میں تشریف لے گئے تو میں نے نیچے بچھانے کا ایک موٹا سا کپڑا لیا اور دروازے پر اس کا پردہ بنا دیا جب آپ آئے اور آپ نے وہ کپڑا دیکھا تو میں نے آپ کے چہرے انور پر ناپسندیدگی کے آثار محسوس کیے پھر آپ نے اسے پکڑ کر کھینچا اور اسے پھار دیا اس کے دو ٹکڑے کر دیے اور فرمایا اللہ نے ہمیں پتھروں اور مٹی کو کپڑے پہنانے کا حکم نہیں دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ نے کہا پھر ہم نے اس کپڑے میں سے دو ٹک کیے بنانے کے لیے دو ٹکڑے کاٹ دیے اور میں نے ان دونوں کے اندر خجوروں کی چھال بھر دی آپ نے اس کے سبب سے مجھ پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو بیس اسماعیل بن ابراہیم نے دعوت سے انہوں نے عزرہ سے انہوں نے حمید بن عبد الرحمن سے انہوں نے سعد بن حشام سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا ہمارے ہاں ایک پردہ تھا جس میں پرندے کی تصویر تھی جب کوئی شخص اندر آتا یہ تصویر اس کے سامنے آ جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اس پردے کو ہٹا دو کیونکہ میں جب بھی اندر آتا ہوں اور اس پردے کو دیکھتا ہوں تو دنیا کو یاد کرتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہمارے پاس ایک چادر تھی ہم کہتے تھے کہ اس کے کناروں پر سلہ ہوا کپڑا ریشم ہے ہم اس چادر کو پہنتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو ایک کیس محمد بن مسنہ نے کہا ہمیں ابن ابیادی اور عبدالعالی نے اسی سنت کے ساتھ دعوت سے حدیث بیان کی ابن مسنہ نے کہا اور اس میں انہوں نے ان کی مراد عبدالعالی سے ہے یہ اضافہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چادر کو کاٹنے کا حکم نہیں دیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو بائیس ابو عسامہ نے حشام بن عروہ سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آئے میں نے روئیدار کپڑا دروازے کا پردہ بنائے ہوا تھا جس پر پروں والے گھوڑوں کی تصویریں تھیں تو آپ نے مجھے اتارنے کا حکم دیا تو میں نے اس کو اتار دیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو تئیس عبدہ اور وقی نے اسی سنت کے ساتھ ہمیں حشام بن عروہ سے حدیث بیان کی عبدہ کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آئے کے الفاظ نہیں ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو چوبیس ابراہیم بن سعد نے زہری سے انہوں نے قاسم بن محمد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور میں نے ایک موٹے سے کپڑے کا پردہ لٹکایا ہوا تھا اس پر تصویر تھی تو آپ کے چہرہ انمر کا رنگ بدل گیا پھر آپ نے پردے کو پکڑا اور پھار دیا پھر فرمایا قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں پڑے ہوئے لوگوں میں سے وہ بھی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی جاندار اشیاء کی جیسی یعنی مشابہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو پچیس یونس نے ابن شہاب سے انہوں نے قاسم بن محمد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ سے روایت کی کہ انہوں نے انہیں حدیث پیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے آگے اسی طرح جس طرح ابراہیم بن سعید کی حدیث ہے البتہ انہوں نے کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پردے کی طرف لکے اور اپنے ہاں سے اس کو پھار دیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو چھبیس سفیان بن عیعینا اور معمر نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی ان دونوں کی حدیث میں لوگوں میں سے شدید ترین عذاب میں پڑے ہوئے وہ لوگ ہوں گے انہوں نے میزے کے الفاظ بیان نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو ستائیس ابو بکر بن ابی شعیبہ اور زہیر بن حرب نے کہا ہمیں صفیان بن عیعینا نے عبد الرحمن بن قاسم سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ کہہ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ شریف لائے اور میں نے اپنے تاق پر موٹا سا کپڑے کا پردہ لٹکایا ہوا تھا جس میں تصویریں تھیں جب آپ نے اس پردے کو دیکھا تو اس کو پھار ڈالا آپ کے چہرے انور کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ نے فرمایا عائشہ قیامت کے دن اللہ تعالی کے نزدیک سب سے شدید عذاب کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالی کی تخلیق کی مشابہت کریں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہم نے اس پردے کو کار دیا اور اس سے ایک یا دو تک یہ بنا لئے یعنی ایک یا دو کے بارے میں شک راوی کی طرف سے ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5528 محمد بن جعفر نے کہا ہمیشہ یعبہ نے عبد الرحمن بن قاسم سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے قاسم سے سنا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ ان کے پاس ایک کپڑا تھا جس میں تصویریں تھیں وہ تاق پر لٹکا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف روخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مجھ سے ہٹا دو تو میں نے اس کو ہٹا دیا اور اس کے تک یہ بنا لیے صحیح مسلم حدیث نمبر 5529 سعید بن عامر اور ابو عامر عقدی نے شعبہ سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 5530 وقع نے صفیان سے انہوں نے عبد الرحمن بن قاسم سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ اللہ عنہ سے روایت کی کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ شریف لائے اور میں نے ایک بچھانے والے کپڑے کا پردہ بنایا ہوا تھا اس میں تصویریں تھیں آپ نے اس کو ہٹوا دیا اور میں نے اسے دو تک یہ بنا لیے صحیح مسلم حدیث نمبر 5531 بوکہر نے کہا عبد الرحمن بن قاسم نے انہیں حدیث بیان کی انہیں ان کے والد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے ایک پردہ لٹکا رکھا تھا جس میں تصاویر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے تو آپ نے اس پردے کو اتار دیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اس کو کاٹ کر دو تک یہ بنا لیے جب یہ حدیث بیان کی جا رہی تھی تو اس مجلس میں ایک شخص نے جو ربیعہ بن عطا کہلاتے تھے بنو زہرہ کے مولا تھے کہا کیا آپ نے ابو محمد یعنی قاسم بن محمد کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں تکیوں کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے تو عبد الرحمن بن قاسم نے کہا نہیں اس نے کہا لیکن میں نے یقینا ان سے یہ بات سنی تھی ان کی مراد ان کے والد قاسم بن محمد سے تھی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو بات دیس امام مالک رحمت اللہ علیہ نے نافعہ سے انہوں نے قاسم بن محمد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے ایک چھوٹا سا بیٹھنے کے لئے گدہ خریدا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدے کو دیکھا تو آپ دروازے پر ٹھہر گئے اور اندر داخل نہ ہوئے میں نے آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار محسوس کیے یا کہا آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار محسوس ہوئے تو انہوں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے توبہ کرتی ہوں میں نے کیا گناہ کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گدہ کیسا ہے انہوں نے کہا میں نے یہ آپ کے لئے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر بیٹھیں اور ٹیک لگائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تصویروں کے بنانے والوں کو قیامت کی دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا تم نے جو صورت تخلیقی ہیں ان کو زندہ کرو پھر فرمایا جس گھر میں تصویریں ہوں ان میں فرشتے داخل نہیں ہوتے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو تین دیس قدائبہ اور ابن رمح نے لائی سے حدیث بیان کی اسحاب بن ابراہیم نے کہا ہمیں سقفی نے خبر دی کہا ہمیں ایوب نے حدیث بیان کی عبدالوارس بن عبدالسامد نے کہا ہمیں میرے والد نے میرے دادا کے واسطے سے ایوب سے حدیث بیان کی حارم بن سعید ایلی نے کہا ہمیں ابن وحب نے حدیث بیان کی کہا مجھے اسامہ بن زید نے خبر دی ابو بکر اسحاق نے کہا ہمیں ابو سلمہ خزاعی نے حدیث بیان کی کہا ہمیں ماجشون کے بہتیجے عبدالعزیز نے عبداللہ بن عمر سے خبر دی ان سب یعنی لائیس بن سعید ایوب اسامہ بن زید اور عبداللہ بن عمر نے نافع سے انہوں نے قاسم سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت کی ان میں سے بعض کی حدیث بعض کے نسبت زیادہ مکمل ہے اور ابو سلمہ خزاعی نے ابن ماجشون کے بہتیجے سے روایت کردہ حدیث میں یہ اضافہ کیا انہوں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے اس گدے کو لے کر اس کے دو تکیہ بنا لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ان کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانسو چون تیس عبداللہ نے نافع سے حدیث بیان کی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ تصویریں بناتے ہیں انہیں قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا ان سے کہا جائے گا جن کو تم نے تخلیق کیا اب ان کو زندہ کرو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانسو پہنتیز عیوب نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ماں سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث کے مانند روایت کی جس طرح عبید اللہ نے نافع سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ماں سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانسو چھتیز عثمان بن ابی شائبہ نے کہا ہمیں جریر نے عامش سے حدیث بیان کی ابو سعید اشج نے کہا ہمیں وقیر نے حدیث بیان کی کہا ہمیں عامش نے ابو زہا سے حدیث بیان کی انہوں نے مسروق سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً قیامت کی دن سب سے زیادہ عظام میں گرفتار تصویر بنانے والے ہوں گے اشج نے یقیناً کا لفظ بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو سنتیز یحیی بن یحیی ابو بکر بن ابی شعیبہ اور ابو قرائب سب نے ابو معاویہ سے حدیث بیان کی کہا ہمیں صفیان نے حدیث بیان کی ابو معاویہ اور صفیان دونوں نے عامش سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی ابو معاویہ سے یحیی اور ابو قرائب کی روایت میں ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ عذا پانے والوں میں سے تصویر بنانے والے ہیں اور صفیان کے حدیث وقی کی حدیث کی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو اٹیز منصور نے مسلم بن سبیح یعنی ابو زہا سے روایت کی انہوں نے کہا میں مسروک کے ساتھ ایک مکان میں تھا جس میں حضرت مریم علیہ السلام کی تصاویر تھیں یا مجسمے تھے مسروک نے کہا یہ کس را کی تصاویر ہیں میں نے کہا نہیں یہ مریم علیہ السلام کی تصاویر ہیں مسروک نے کہا میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب تصویریں یا مجسمیں بنانے والوں کو ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو انتالیس امام مسلم نے کہا میں نے نصر بن علی جہازمی کے ساتھ عبدالعالی بن عبدالعالی سے حدیث پڑھی کہ ہمیں یحیی بن عبی صحاب نے حضرت حسن بسری کے بھائی سعید بن ابو حسن سے روایت پیان کی کہا ایک شخص حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اس نے کہا میں یہ جہنداروں کی تصویریں بناتا ہوں آمجین کے متعلق فتوہ دیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے قریب آؤ وہ قریب ہوا انہوں نے پھر فرمایا میرے قریب آؤ وہ مزید قریب آیا آپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا میں تم کو وہ بات بتاتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے ہر تصویر بنانے والا جہنم میں ہوگا اور اس کی بنائی ہوئی تصویر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک جاندار بنائے گا وہ اسے جہنم میں عذاب دے گا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نے ضرور یہی کام کرنا ہے تو درختوں کی اور جن چیزوں میں جان نہیں ان کی تصویر بناو نصر بن علی نے جب میں نے ان کے سامنے یہ حدیث پڑھی اس کا اقرار کیا کہ انہوں نے عبدالعالی بن عبدالعالی سے اسی طرح روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو چالیس سعید بن ابی عروبہ نے نظر بن انس بن مالک سے روایت کی کہا میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بیٹھا ہوا تھا آپ نے پوچھنے والوں کے مطالبے پر فتوے دینے شروع کی اور یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے حتیٰ کہ ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ میں یہ تصویریں بناتا ہوں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا قریب آؤ وہ شخص قریب آیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے کہ جس شخص نے دنیا میں کوئی تصویر بنائی اس کو اس بات کا مکلف بنایا جائے گا کہ وہ قیامت کے دن اس میں روح پھونکے اور وہ اس میں روح نہیں پھونک سکے گا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو اکتالیس قطادہ نے نظر بن انس سے روایت کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاس ایک شخص آیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے ماند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو بیالیس ابن فضیل نے عمارہ سے انہوں نے ابو زرعہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مربان کے گھر گیا انہوں نے اس کے گھر میں تصویریں دیکھی تو کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا اللہ عز و جل نے فرمایا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری مخلوق کی طرح مخلوق بنانے چلا ہو وہ ایک ذرہ تو بنائیں یا ایک دانہ تو بنائیں یا ایک جوہ تو بنائیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو تنتالیس جریر نے امارہ سے انہوں نے ابو زرعہ سے روایت کی کہا میں اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ایک گھر میں گئے جو سعید بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا مروان بن حکم کے لئے بنایا جا رہا تھا وہاں انہوں نے ایک مصور کو گھر میں تصویر بناتے ہوئے دیکھا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اسی کی مانت روایت کی اور جریر نے یا ایک جو تو بنائے کے الفاظ بیان نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو چوالیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں مجسمیں یا بتھ یا تصویر ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو پنتالیس بشر بن مفصل نے کہا ہمیں سحیل نے اپنے والی سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت کے فرشتے سفر کے ان رفیقوں کے ساتھ نہیں چلتے جن کے درمیان کتہ ہو اور نہ ان کے ساتھ جن کے پاس گھنٹی ہو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو چھالیس جریر اور عبدالعزید طرح وردی دونوں نے سحل سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو چھالیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھنٹی شیطان کی بانسری ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو اٹھالیس امام مالک نے عبداللہ بن ابی بکر سے انہوں نے عباد بن تمیم سے روایت کی کہ حضرت ابو بشیر انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ وہ ایک سفر میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاسد کو بھیجا عبداللہ بن ابو بکر نے کہا میرا گمان ہے کہ انہوں نے کہا لوگ اپنی اپنی سونے کی جگہ میں پہنچ چکے تھے اور حکم دیا کسی اون کی گردن میں تانت یعنی کمان کے دونوں سیرے یعنی کمان کے دونوں سیرے جوڑنے والی مضبوط باریک چمڑے کی دوری کا ہار یا کوئی بیہار نہ چھوڑا جائے مگر اسے کاٹ دیا جائے امام مالک نے فرمایا میرا خیال ہے کہ یہ ہار نظر بس سے بچانے کے لیے گلے میں ڈالے جاتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو انچاز علی بن مسحر نے ابن جوریت سے انہوں نے ابو زبیر سے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ جانور کو مو پر مارا جائے یا مو پر نشانی سبت کی جائے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو پچاس حجاج بن محمد اور محمد بن بکر دونوں نے ابن جوریت سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سابقہ حدیث کے معنند صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو اکاون معقل نے ابو غریرہ سے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے ایک قطعہ گزرا جس کے مو پر داغہ گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسے مو پر داغہ ہے اس پر اللہ کی لانت ہو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو باون حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ناعیم ابو عبداللہ نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ فرما رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گطہ دیکھا جس کے چہرے کو نشانی لگانے کے لئے داغہ گیا تھا آپ نے اس کو بہت برا خیال کیا انہوں نے یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے قسم میں جو حصہ چہرے سے سب سے زیادہ دور ہو اس کے علاوہ کسی جگہ نشانی سب نہیں کرتا پھر انہوں نے اپنے گدھے کے بارے میں حکم دیا تو اس کی سورین کے وہ حصے جہاں دم ہلاتے وقت لگتی ہے پر نشانی سب کی گئی یہ پہلے آدمی ہے جنہوں نے اس جگہ داغنے کا آغاز کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو تری پن محمد بن سیرین نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا جب حضرت امی سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے مجھ سے کہا انس اس بچے کا دھیان رکھو اس کے موں میں کوئی چیز نہ جائے یہاں تک کہ صبح تم اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ آپ اسے گھٹی دیں گے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں صبح کے وقت آیا اس وقت آپ باغ میں تھے آپ کے جسم پر ایک کالے رنگ کی بنو جون کی بنی ہوئی منقش اونی چادر تھی اور آپ ان سواری کے جانوروں کی جسم پر نشان سبت فرما رہے تھے جو فتح مکہ کے زمانے میں یعنی فتح مکہ کے فوراں بعد جنگ حنین کے موقع پر آپ کو حاصل ہوئے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو چوون محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے حشام بن زیر سے حدیث پیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث پیان کرتے ہوئے سنا کہ جب ان کے والد کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو وہ لوگ اس بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تاکہ آپ اسے گھٹی دیں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کے ایک باڑے میں تھے اور بکریوں کو نشان لگا رہے تھے شعبہ نے کہا میرا غالب گمان یہ ہے کہ انہوں نے یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بکریوں کے کانوں پر نشان لگا رہے تھے یعنی اونٹوں کو لگانے کے بعد بکریوں کو بھی وہیں لاکر نشان لگا رہے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانسو پچپن یہیہ بن سعید نے شعبہ سے روایت کی کہا مجھے حشام بن زید نے حدیث پیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹوں کے باڑے میں گئے اس وقت آپ بکریوں کو نشان لگا رہے تھے شعبہ نے کہا میرا خیال ہے حشام نے کہا کہ ان بکریوں کے کانوں پر نشان لگا رہے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانسو چپن خالد بن حارس محمد بن جعفر غندر یحیب بن سعید قطان اور عبد الرحمن بن مہدی سب نے شعبہ سے اسی سنت سے اسی کے مانند حدیث پیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانسو ستاون اسحاق بن عبداللہ بن عبداللہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نشان لگانے والا آلہ دیکھا آپ صدقے میں آئے ہوئے اندوں پر نشان سبت فرما رہے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانسو اٹھاون یحیب بن سعید نے عبداللہ سے روایت کی کہا مجھے عمر بن نافے نے اپنے والی سے خبر دی انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء سے منع فرمایا میں نے نافے سے پوچھا قضاء کیا ہے انہوں نے کہا بچے کے سر کے کچھ حصے کے بعد مور دیا جائیں اور کچھ حصے کو چھوڑ دیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانسو انسٹھ ابو عسامہ اور عبداللہ بن نمیر دونوں نے کہا ہمیں عبیداللہ نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور انہوں نے ابو عسامہ کے حدیث میں قضاء کی تفسیر کو عبداللہ کا قول قرار دیا ہے ان کے شاگردوں کے سامنے عبداللہ نے یہ وضاحت نافے کی طرف منصوب کیے بغیر بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانسو ساٹھ عثمان بن عثمان خطفانی اور روح بن قاسم نے عمر بن نافے سے عبداللہ کی سند سے اسی کے ماند حدیث بیان کی اور دونوں نے تفسیر یعنی قضاء کی وضاحت کو حدیث کا لاحقہ بنایا الگ سے بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانسو اکا سٹھ عیوب اور عبدالرحمن سراج نے نافے سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نحما سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے ماند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانسو اکا سٹھ حفظ بن مئیسر نے زید بن اسلم سے انہوں نے عطا بن یسار سے انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں میں بیٹھنے سے بچو لوگوں نے عرص کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے اپنی مجلسوں میں بیٹھے بغیر چارہ نہیں وہی ہمیں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بیٹھے بغیر نہیں رہ سکتے تو راستے کا جہاں مجلس ہے حق ادا کرو لوگوں نے پوچھا راستے کا حق کیا ہے آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا نگاہیں چکا کر رکھنا چلنے والوں کے لئے تکلیف کا سبب بننے والی چیزوں کو ہٹانا سلام کا جواب دینا اچھی بات کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو ترے سٹ عبدالعزیز بن محمد مدنی اور حشام بن سعید ان دونوں نے زید بن عظلم سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو چون سٹ ابو معاویہ نے حشام بن قربا سے انہوں نے فاطمہ بنت منزر رضی اللہ تعالیٰ نہا سے انہوں نے حضرت عصمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نہا سے روایت کی کہا ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا میری بیٹی دلہن ہے اسے خسرا یعنی بعض روایت میں چیچک نکلا تھا تو اس کے بال چھڑ گئے ہیں کیا میں اس کے بالوں کے ساتھ دوسرے بال چھوڑ دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے بال چھوڑنے والی اور جڑوانے والی دونوں پر لانت کی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5565 عبداللہ بن نمیر عبدہ وقیر اور شعبہ سب نے حشام بن عروہ سے اسی سنت کے ساتھ ابو معابیہ کی حدیث کی طرح روایت بیان کی مگر وقیر اور شعبہ نے اپنی روایت میں فَتَمَرْرَوْتَ شَعْرُوْحَ یعنی اس کے بال چھدرے ہو گئے ہیں کے الفاظ کہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5566 منصور کی والدہ نے حضرت عصمہ بنت عبی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے اس کے بال جھڑ گئے ہیں اس کا شوہر اس کو خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے اللہ کے رسول کیا میں اس کے بالوں کے ساتھ دوسرے بال جوڑ دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 5566 عمر بن مرہ نے کہا میں نے حسن بن مسلم سے سنا وہ صفیہ بنت شعبہ سے حدیث بیان کر رہے تھے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انصار کے لڑکی نے شادی کی وہ بیمار ہو گئی تھی جس سے اس کے بال جھڑ گئے تھے ان لوگوں نے اس کے بالوں کے ساتھ بال جوڑنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں میں جوڑ لگانے والی اور جوڑ لگوانے والی دونوں پر لانت فرمائی صحیح مسلم حدیث نمبر 5568 زہد بن حباب نے ابراہیم بن نافرے سے روایت کی کہا مجھے حسن بن مسلم بن یناق نے صفیہ بنت شائبہ سے خبر دی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انصار کی ایک عورت نے اپنی بیٹی کی شادی کی وہ بیمار ہو گئی تو اس کے بال جھڑ گئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ اس کا خواہن اس کے رخصتی چاہتا ہے کیا میں اس کے بالوں میں جھوڑ لگا دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوڑنے والیوں پر لانت کی گئی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5579 عبد الرحمن بن مہادی نے ابراہیم بن نافرے سے اسی سنت کے ساتھ حدیث پیان کی اور کہا جھوڑ لگانے والیوں پر لانت کی گئی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5570 عبید اللہ نے کہا مجھے نافرے نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوڑ لگانے والی جھوڑ لگوانے والی گودنے والی اور گدوانے والی پر لانت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 5571 سہر بن جوڑ لگوانے والیوں پر لانت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 5572 جریر نے منصور سے انہوں نے عبراہیم سے انہوں نے القامہ سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا کہ اللہ تعالی نے لانت کی گودنے والیوں اور گدوانے والیوں پر اور چہرے کے بالو کھیڑنے والیوں پر اور اکھڑوانے والیوں پر اور دانتوں کو خوبصورتی کے لئے کشادہ کرنے والیوں پر تاکہ خوبصورت و کمسن معلوم ہو اور اللہ تعالی کی خلقت یعنی پیداش بدلنے والیوں پر پھر یہ خبر بنی حسد کی ایک عورت کو پہنچی جسے ام یعقوب کہا جاتا تھا اور وہ قرآن کے قاریہ تھی تو وہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور بولی کہ مجھے کیا خبر پہنچی ہے کہ تم نے گودنے والیوں اور گدوانے والیوں پر اور موں کے بالو کھارنے والیوں پر اور کھڑوانے والیوں اور دانتوں کو کشادہ کرنے والیوں پر اور اللہ تعالی کی خلقت کو بدلنے والیوں پر لانت کی ہے تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس پر لانت کیوں نہ کروں جس پر اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی اور یہ تو اللہ تعالی کی کتاب میں موجود ہے وہ عورت بولی کہ میں تو دو جلدوں میں جس قدر قرآن تھا پر ڈالا لیکن مجھے نہیں ملا تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تُو نے پڑا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تجھے ضرور ملا ہوگا کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتلائیں اس کو تھامے رہو اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو وہ عورت بولی کہ ان باتوں میں سے تو بعضی باتیں تمہاری عورت بھی کرتی ہے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا کر دیکھو وہ ان کے عورت کے پاس گئی تو کچھ نہ پایا پھر لوٹ کر آئی اور کہنے لگی کہ ان میں سے کوئی بات میں نے نہیں دیکھی تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا تو ہم ان کے ساتھ مل کر نہ رہتے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو تحت تر سفیان اور مفضل بن محلحل دونوں نے منصور سے اسی سند میں جریر کی حدیث کے ہممانہ روایت بیان کی مگر سفیان کی حدیث میں گودنے والیاں اور گودوانے والیاں ہیں جبکہ مفضل کی روایت میں گودنے والیاں اور جن کے جسم پر گودا جاتا ہے کہ الفاظ ہیں مقصد ایک ہی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو چوہتر شعبہ نے منصور سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ام یعقوب رضی اللہ تعالیٰ کے پورے واقعے کے بغیر ہی بیان کی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو پچھتر اعوش نے ابراہیم سے انہوں نے القامہ سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سب کی حدیث کی طرح روایت کیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو چھتر ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اپنے سر کے بالوں کے ساتھ کسی بھی چیز کو جوڑنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو ستتر امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ابن شہاب سے انہوں نے حمید بن عبدالرحمان بن عوف سے روایت کی انہوں نے حضرت معاویہ بن ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے جس سال انہوں نے حج کیا سنا وہ ممبر پر تھے انہوں نے بالوں کی کٹی ہوئی ایک لٹ پکڑی جو ایک محافظ کے ہاتھ میں تھی جسے عورتیں بالوں سے جوڑتی تھی اور کہہ رہے تھے مدینہ والو تمہارے علماء کہاں ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ ان لٹوں وغیرہ سے منع فرماتے تھے اور فرما رہے تھے جب بنی اسرائیل کی عورتوں نے ان کو اپنانا شروع کیا تو وہ ہلاک ہو گئے یعنی جب جھوڑ کی بنیادوں پر تعمیر عیش و تنعم کا یہ مرحلہ آ گیا تو زوال بھی آ گیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانسو اٹھتر صفیان بن عیینہ یونس اور معمر ان سب نے زہری سے مالی کے حدیث کے مانند بیان کیا مگر معمر کے حدیث میں بنی اسرائیل کو عذاب میں مقتلع کر دیا گیا کہ الفاظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانسو اناسی عمر بن مرہ نے سعید بن مسیب سے روایت کی کہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نحمتی نے آئے ہمیں خطبہ دیا اور بالوں کا ایک اچھا نکال کر فرمایا میں نہیں سمجھتا کہ یہود کے علاوہ کوئی اور بھی ایسا کرتا ہے رضول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو آپ نے اس کو جھوٹ یعنی فریبکاری کا نام دیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانسو اناسی عطادہ نے سعید بن مسیب سے روایت کی کہ ایک دن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نحمتی نے فرمایا تم لوگوں نے ایک بری حیت نکال لی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے مانا فرمایا ہے پھر ایک شخص اصالی ہوئے آیا جس کے سیرے پر کپڑے کے ایک دھچی یعنی لیر تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نحمتی نے کہا سنو یہ جھوٹ ہے قطادہ نے کہا اس سے مراد وہ دھچیاں یعنی لیرے ہیں جن کے ذریعے سے عورتیں اپنے بالوں کو زیادہ کرتی ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانسو اکاسی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو زخیوں کی دو خسمیں ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا ایک تو وہ لوگ جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کوڑے ہیں وہ لوگوں کو اس سے مارتے ہیں دوسرے وہ عورتیں جو پہنتی ہیں مگر ننگی ہیں یعنی صدر کے لائق لباس نہیں ہیں سیدھی راہ سے بہکانے والی خود بہکنے والی اور ان کے سر بختی اون کے ایک قسم ہے اون کے کوہان کی طرح ایک درد جھکے ہوئے وہ جنت میں نہ جائیں گی بلکہ اس کی خوشبو بھی ان کو نہ ملے گی حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے آ رہی ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانسو بیاسی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے کہا اللہ کے رسول اگر میں یہ کہوں مجھے یہ سب میرے خوابن نے دیا ہے جو اس نے نہیں دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھانا نہیں ملا خود کو اس سے سیر ظاہر کرنے والا جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والے کی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانسو ترہ سی عبدہ نے کہا ہمیں حشام نے فاطمہ سے حدیث پیان کی انہوں نے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا میری ایک سوکن ہے کیا مجھے اس بات پر گناہ ہوگا کہ میں خود کو اپنے خوابن کے ایسے مال سے سیر ہو جانے والی ظاہر کروں جو اس نے مجھے نہیں دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نہیں دیا گیا اس مال یا کھانے سے خود کو سیر ظاہر کرنے والا جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والے کی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5584 ابو عسامہ اور ابو معاویہ دونوں نے حشام سے اس سنت کے ساتھ روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 5585 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بقی میں ایک شخص نے دوسرے شخص کو یا اول قاسم کہہ کر آواز دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز پر اس آدمی کی طرف متوجہ ہوئے تو اس شخص نے کہا اللہ کے رسول میرا مقصود آپ کو پکارنا نہ تھا میں نے تو فلاں کو آواز دی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو اور میری کنیت پر اپنی کنیت نہ رکھو صحیح مسلم حدیث نمبر 5586 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ناموں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیتا نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5587 منصور نے صالم بن عبی جعج سے انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا ہم انصار میں سے ایک شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اس نے اس کا نام محمد رکھا اس کی قوم نے اسے کہا تم نے اپنے بیٹے کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھا ہے ہم تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نام نہیں رکھنے دیں گے وہ شخص اپنے بیٹے کو اپنی پیٹ پر اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کی رسول میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے اس پر میرے قوم نے کہا ہے ہم تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نام نہیں رکھنے دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو اور میری کنیت پر اپنی کنیت نہ رکھو بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں جو اللہ عطا کرتا ہے اسے تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانسو اٹھاسی حسین نے سالم بن ابی جہد سے انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہما سے روایت کی کہا ہم انسار میں سے ایک شخص کے ہر لڑکا پیدا ہوا اس نے اس کا نام محمد رکھا ہم نے اسے کہا ہم تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت سے نہیں پکاریں گے یہاں تک کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی اجازت لے لو سو وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اس کے ہر لڑکا پیدا ہوا ہے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اس کا نام رکھا ہے اور میری قوم نے اس بات سے انکار کر دیا ہے کہ مجھے اس کے نام کی کنیت سے پکاریں یہاں تک کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھو بے شک میں قاسم بنا کر بھیجا گیا ہوں تمہارے درمیان اللہ کا دیا ہوا فضل تقسیم کرتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچوں نواسی خالد تحال نے حسین سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی اور میں قاسم یعنی تقسیم کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں کہ الفاظ ذکر نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو نوے ابو بکر بن ابی شعیبہ اور ابو سعید اشج نے کہا ہمیں وقعہ نے حدیث بیان کی کہا ہمیں اعمش نے سالم بن ابی جعات سے حدیث سنائی انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو اور میری کنیت پر کنیت نہ رکھو کیونکہ میں ہی ابو القاسم ہوں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں اور ابو بکر کی روایت میں ہے اپنی کنیت نہ رکھو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو اکا نوے ابو معاویہ نے اعمش سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی اور کہا قاسم بنایا گیا ہوں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو بانوے محمد بن مصنع اور محمد بن بشار نے کہا ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے حدیث سنائی انہوں نے کہا میں نے قطادہ سے سنا انہوں نے سالم سے انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ انسان میں سے ایک شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اس نے اس کا نام محمد رکھنا چاہا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسار نے اچھا کیا میرے نام پر نام رکھو میری کنیت پر اپنی کنیت نہ رکھو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو تران میں ابو بکر بن عبی شعبہ محمد بن مسننہ محمد بن عمر بن جابلہ اور بشر بن خالد نے محمد بن جعفر سے محمد بن جعفر ابن عبی عادی اور نظر بن شمیل نے شعبہ سے انہوں نے قطادہ منصور سلیمان اور حسین بن عبدالرحمن سے روایت کی انہوں نے کہا ہم نے سالم بن عبی جعات سے سنا انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی جس طرح ان سب کی روایت ہے جن کے حدیث ہم پہلے بیان کر چکے ہیں شعبہ سے نظر کی بیان کردہ حدیث میں ہے کہا اس میں حسین اور سلیمان نے اضافہ کیا حسین نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قاسم بنا کر بھیجا گیا ہے میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں اور سلیمان نے کہا میں ہی قاسم ہوں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانسو چورانوے سفیان بن عیعینہ نے کہا ہمیں محمد بن منقدر نے حدیث سنائی کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہم میں سے ایک شخص کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اس شخص نے اس کا نام قاسم رکھا ہم نے کہا ہم تمہیں ابو القاسم کی کنیے سے نہیں پکاریں گے نہ تمہاری یہ خواہش پوری کر کے تمہاری آنکھیں تھنڈی کریں گے تو وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بیٹے کا نام عبدالرحمن رکھ لو صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو پچانوے روح بن قاسم نے محمد بن منقدر سے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی مگر انہوں نے یہ الفاظ نہیں کہے اور ہم تمہاری آنکھیں تھنڈی نہیں کریں گے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو چھانوے ابو بکر بن نبی شایبہ عمر ناقت زہر بن حرب اور ابن نمیر نے کہا ہمیں صفیان بن عیینہ نے آیوب سے حدیث بیان کی انہوں نے محمد بن سرین سے روایت کی کہا میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہتے ہوئے سنا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو اور میرے کنیت پر کنیت نہ رکھو عمر نے کہا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا اور میں نے سنا نہیں کہا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو ستانوے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب میں نجران میں آیا تو وہاں کے نصرانی لوگوں نے مجھ پر اعتراض کیا کہ تم پڑھتے ہو کہ آیت اے حارون کی بہن یعنی مریم علیہ السلام کو حارون کی بہن کہا ہے حالانکہ سیدنا حارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے اور موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی مدت پہلے تھے پھر مریم علیہ السلام حارون علیہ السلام کی بہن کیوں کر ہو سکتی ہیں جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرائیل کی عادت تھی جیسے آپ سب کی عادت ہے کہ وہ پیغمبروں اور اگلے نیکوں کے نام پر نام رکھتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 5598 معتمیر بن سلیمان نے کہا میں نے روکین سے سنا وہ اپنے والی سے حدیث بیان کر رہے تھے انہوں نے حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ نوزی روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے غلاموں کے یہ چار نام رکھنے سے منع فرمایا افلاح یعنی زیادہ کامیاب رباح یعنی منافع والا یسار یعنی آسانی والا اور نافع یعنی نفع پہنچانے والا صحیح مسلم حدیث نمبر 5599 جریر نے روکین بن ربی سے انہوں نے اپنے والی سے انہوں نے سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ نوزی روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے لڑکے یعنی غلام یا خادم کا نام رباح یسار افلاح اور نافع نہ رکھو صحیح مسلم حدیث نمبر 5600 صحیح مسلم چاہر increment موسیقی